سنسد نروسط جہاں منگلوار کو جب شپتلے نے سنسد پہنچنی تو سطر کے دوران پارمپری کا انداز منظر آئی ماتھے پر سندور، ہاتھوں میں مہدی اور چونڈا پہنے ان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگئی بنگال کے بشیر ہاتھ سے نرواجت تی ایم سی سنسد کے ہندو لڑکے سے ویوا کرنے اور اس کے بعد منگل سوتر پہننے پر دیبندی علیمہ نے اعتراض جتاتے ہوئے نسرت جہاں کے خلاف فتوہ جاری کر دیا دوسری طرف سارنپور کے اسلامیک سکشن سنسد دارالعلوم دیبند نے نسرت جہاں کے مگل سوتر پہننے پر بھی فتوہ جاری کیا ہے نسرت جہاں کے سمرتن کرتے ہوئے سادوی پراچوی نے کہا کہ اگر مسلم مولویوں کو فتوے کی ہی جاری کر رہے تھے تو تین طلاق کے سمرتن میں کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے نسرت جہاں کے خلاف فتوہ جاری کر دیا ہے کہ نسرت جہاں نے مگل سے اترکیوں پہنا ہے سادوی پراچوی نے بے سخت لحظے میں کہا کہ اگر یہ مولویہ بھی نہیں سوترے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ سمجھ میں پورے اسلام کو بھی حرام قرار دے دیں گے آپ کو بتا دیں کہ نسرت جہاں نے حالی میں کولکتہ کے بجنسمن نکل جہن سے شادی کی شادی کے بعد سانسد نسرت جہاں سنسد میں شپت لینے پہنچی تھی سندور تو مسلمانوں میں رائد نہیں ہے اور یہ مسلم کلچر بھی نہیں ہے اگر اس کو ویسے ہی بغیر کسی نیت کے کوئی لگاتا ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ ہندو دھرم کو اپنا رہا ہے بغیر نیت کے اپناتا ہے بغیر نیت کے اگر کوئی عورت سندور لگا رہی ہے تو اس کو لگانا نہیں چاہیے چونکہ اس سے شبہ پڑتا ہے کہ ہندو دھرم کو اپنایا ہے اور اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے لہذا اس کے بارے میں یہی فتوہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور جو لوگ لگاتے ہیں ان کو بھی نہیں لگانا چاہیے سندور نہیں لگانا چاہیے اگر ویسے ہی کوئی چمکی لگا لیتے ہیں کبھی کبھی کوئی الگ کوئی چیز لگا لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے وہ الگ بات ہے لیکن سندور لگانا جو خاص طور سے ہندو دھرم سے جڑا ہوا ہے اس چیز کو مسلم لیڈیز کو نہیں لگانا چاہیے دیکھیں نسر جہا جو بنگال سے ابھی ابھی جو لوگ سبہ سانسد بنی ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا میڈیا کے مادیم سے کہ وہ لوگ سبہ پہنچی ہیں تو اس میں انہوں نے سندور بھی لگایا ہوا تھا اور منگل ستر بھی ان کے گلے میں تھا تو تحقیقات سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جین دھرم کے اندر شادی کی ہے اسلام کا نقطہ نظر اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان صرف ایک مسلمان سے شادی کر سکتا ہے کسی گہر سے نہیں اس لیے اور دوسری بات یہ بتا دوں آپ کو کہ نسر جہاں جو ہے وہ ایک ایکٹر ہیں ایک فلمی اس میں وہ کام کرتی ہیں اور یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دین اور دھرم ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں اسی کا عمل انہوں نے جہاں پارلیمنٹ میں پیش کیا سندور لگا کر پہنچی منگل ستر لگا کر پہنچی تو اس پر تو تفسیرہ کرنا ہی بیکار ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں ان کے ہم کوئی دخلت نازی نہیں کر سکتے تو جو شریعت کا حکم تھا وہ میں نے میڈیا کے مادیم سے آپ تک پہنچی نسرج جہاں ہو کوئی اور ویکتی ہو سب کی ادھیکار ہیں سمجھتا ہوں اور وہ کیا پہنے نہ پہنے سندور لگائیں نہیں لگائیں یہ ان کا ویکتیگت وشیہ ہے لیکن کوئی اپنے آپ سے اگر اس ادھیکار کا حنن کرنے کا پریاز کرے یا اس پہ کوئی اڈوائیز دے یا کوئی ایسی بات کرے یا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کوڑ کی جگہ تو لے نہیں سکتے اور سمجھتا ہوں اٹھ کر تو نہیں ہو سکتے میں نے بتایا نے یہ کٹ پیس ہے ہندوستان کے اندر کچھ پیدایشی اور ان کو کیوال اور کیوال سرکھوں میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کی یہ بات کرتے ہیں رہی بات مہندی لگائی سندور لگائی نسرج جہانے آرے مولویو تم ہندوستان کی لاکھوں بچیوں کو لف جہاد میں پھسا کر کے ان کو برکا پہناتے ہو کیا یہ جائج ہے موسیقی